جنگ آزادی کا گمنام مجاہد پیر علی خان اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کا ہندوستان کی تاریخ میں ایک اہم مقام ہے اس جنگ کے جن انگنت مجاہدوں کو ہم نے نظر انداز کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو انہی میں سے ایک جنگ آزادی کے گمنام مجاہد پیر علی خان کے بارے میں بتاؤں گا جنہوں نے ملک کو انگریزوں کی غلامی کے پنجوں سے آزاد کرانے کے لیے اپنی قیمتی جان قربان کر دی میں ہوں محمد ناصر اور میں اپنے یوٹیوب چینل گلدستہ معلومات پر آپ سب کا استعمال کردہ ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درقواست ہے چینل گلدستہ معلومات کا سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دمائیں پیر علی خان 1820 میں محمد پرزلہ آزمگڑ میں پیدا ہوئے قابل ذکر ہے کہ سزا سنانے کے بعد انگریز افسر ویلیم ٹیلر اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ پیر علی خان کو دوسرے کمرے میں لے گیا تو اس وقت وہ زنجیروں میں جکڑے اور خون سے لک پت تھے ان کے کپڑے پھٹے اور جسم سے چپکے ہوئے تھے چہرے پر چوٹ کے نشان تھے مگر کسی طرح کی بیچینی یا ندامت نہیں تھی بازپرس کے دوران جب عظیم فرزند وزنن پر پیر علی خان کی آواز اولاد کے نام سے بھرا گئی تو یہ کیفیت دیکھ کر ٹیلر نے ان سے اپنے ساتھیوں کا نام بتا کر اپنی سزا معاف اور رہائے کا راستہ صاف کرنے کا لالہ دیا جسے سن کر عظیم مجاہد پیر علی خان کا چہرہ اس سے سلال ہو گیا انہوں نے برجستہ جو جواب دیا اسے سن کر ٹیلر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں انہوں نے کہا زندگی میں ایسے موقع بھی آتے ہیں جب جان بچانے کی تمنا ہوتی ہے لیکن کچھ ایسے لمحے بھی ہوتے ہیں جن میں جان قربان کرنا ہی سب سے بڑی نیکی اور خواہش ہوتی ہے یہ لمحہ انہی میں سے ایک ہے کہ جب موت کو گلے لگانا عبادی زندگی پانا ہے تم مجھے پھانسی دے سکتے ہو لیکن ہمارے اصولوں کو نہیں مار سکتے میں اگر مر گیا میں اگر مر بھی گیا تو میرے خون سے ہزاروں ایسے مجاہد پیدا ہوں گے جو تمہاری حکومت کو برباد کر دیں گے اس کے بعد پیر علی خان اور ان کے ساتھیوں کو پٹنا کے گاندی پارک میں پھانسی دے دی گئی پیر علی خان اور ان کے ساتھیوں نے جو قربانیاں دیں وہ جنگ آزادی میں سنگی میل ثابت ہوئیں اور اس نے کم و بیش ایک صدی تک چلنے والی تحریک آزادی کی جد و جہد کے شولوں کو کبھی ٹھنڈا نہیں پڑھنے دیا لیکن ہماری بدنصیبی کہ ہم ان کے قربانی تو کیا ان کے نام سے بھی واقع نہیں ہیں پیر علی خان کسی ریاست کے راجہ یا زمیندان نہیں تھے وہ کتاب بیشنے والے ایک معمولی دکاندار تھے لیکن انہوں نے وطن کی آزادی کے لیے انگریزوں کے قلاف آواز اٹھائی اور اپنی جان وطن کی رہ میں قربان بھی کر دی وہ جنگ آزادی کے سچے سپاہی تھے آج کی ویڈیو میں دوستو بس اتنا ہی امید کرتا ہم ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں اور کمنٹ باکس میں جا کر کمنٹ ضرور کریں اسے کے ساتھ میں محمد ناصر اپنے چینل مندستہ معلومات کے ساتھ آپ سب سے اجارت کریں شکریہ اللہ حافظ